اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ایت کیسی گزری hope you enjoyed it آج ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں متن چپلی کباب یہ بہت اچھی ریسپی ہے اسے must try کیجئے گا بیف کے ساتھ چپلی کباب تو بہت کھائیں لیکن ایک quick recipe کے تحت میں آج آپ سے شیئر کر رہوں بہت easy way میں آپ کو مزا جائے گا اس کے لئے ہمیں چاہیے 1 kg منس آپ اس میں کوئی extra fat کی ضرورت نہیں بس جو بوٹیوں کے ساتھ جتنا fat white ہوتا ہے بس اس میں وہ ہی شامل کر لیں کیونکہ ہم diet free recipes بناتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے اس میں add کیا 2 tablespoon salt اس کے ساتھ 2 teaspoon غرم masala 2 teaspoon crushed cumin and coriander rose 2 teaspoon dry chilies crushed اب میرے پاس یہ ہے اچھا سامنے coarsely chopped کر لیا ہے coriander اور zira white اسے آپ اس میں mix کریں اچھے سے اب آپ دیکھیں اس میں 2 tablespoon ginger garlic paste اس کے علاوہ آپ اس میں ڈالیں گے 2 tablespoon of corn flour یہ binding agent ہے بہت مزیدار طریقے سے bind کرتا ہے چیزوں کو اس کے علاوہ آپ اس میں ڈالیں گے تقریباً half cup of basin یہ yellow flour کہا جاتا ہے اسے basin بھی کہتے ہیں you can add this as well اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے 1 cup all purpose flour یا جو چکی کا آٹا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس مکہی کا آٹا ہے تو اس کا taste بہت اچھا تھا آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں normal flour ڈال ہے اس کے بعد آپ اس میں ایک tomato پیالی بھر کے اس میں اور half پیالی chopped onions کی یہ آپ اس میں ڈالیں گے finely chopped اب اس میں coriander and chilies add کر رہی ہوں میں تقریباً half پیالی اس میں وہ جائے گی اچھا میں ایک بات بتانا بھول رہی میں نے half پیالی صرف onion ڈالیا two onions میں نے کیمے کے ساتھ پسوا لی تھی اس لئے میں نے onion کم ڈالیا now آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ نے one teaspoon of anardana میں نے اس میں اٹھ کیا anardana سب کو پسند نہیں آتا اس لئے میرے گھر میں بھی نہیں کھایا گیا اس لئے less میں نے اٹھ کیا ہے اس کے علاوہ two whole eggs آپ نے اس میں ڈال لیں پورے انڈے ڈائریکٹ ڈال لیں آپ جس طرح میں ڈال رہی ہوں اور آپ مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی کیونکہ بہت authentic ڈیسٹ آ رہا ہے اس میں اور مکس اپنے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اسے اتنے اچھے سے کہ تمام انگریڈینز ڈرائے انڈ ویٹس کے ساتھ کمبائن ہو جائیں دیکھیں اس کے علاوہ آپ اسے بہت جلدی مارینیٹ ہو جاتا ہے آپ اسے تقریباً ایک گھنٹے کے لئے آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس میں صرف میٹ ٹینڈرائزر ایک چمہ شامل کر لیں تو آپ فوراں بھی فرائی کر سکتے ہیں مطلب 15-16 منٹ میں نے اسے ایک گھنٹے کے لئے دو گھنٹے کے لئے ویسے نورمل آپ رکھیں میں نے ایک گھنٹے کے لئے رکھا ہے کیونکہ آجیت کا دن ہے اور ٹائم بہت کم تھا میرے پاس اس کے علاوہ میں نے اسے بہت شیلو فرائی کیا ہے بہت کم آپ دیکھ رہے ہیں میرے پین میں کتنا میں نے آئل ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں نے آئل ایڈ کیا ہے اور اب میں اسے فلیٹ لی کبابوں کو اس میں یہ میرے پاس مہرینیشن کے پاس دیکھیں اس کا کلر دیکھیں کتنا زبردست آیا ہے اب میں اسے شیپ دے رہی ہوں پام پر فلیٹ شیپ بنانی ہے اپنے اسے تھوڑا سا بڑا بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ پکاوہ منس نہیں ہوتا کچھا گوش ہوتا ہے اس لئے یہ شرنک ہوتا ہے گوش اپنا پانی چھوڑتا ہے یہ شرنک ہوتا ہے دیکھیں میں نے اسے بہت بڑے سائز کے بنائے تھے اور بس میں تو اس کی ٹیسٹ کی دیوانی ہو گئی کیونکہ اتنی کوئک ریسپی کے تحت میں نے منس کے ساتھ بنائے تھے اور آپ یقین کریں میں نے آج سے پہلے کبھی بکرے کے گوش کے چپلی کباب نہیں بنایا تھے لیکن اس دفعہ میں تو بہت امیزڈ ہو گئی دیکھ کر اب آپ دیکھ رہے ہیں میں اسی طرح آپ کے سامنے چار میں نے ڈالے ہیں اٹا ٹائم لیکن میرا پین اتنا بڑا ہے کہ چھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ جو ہیں میں نے اٹا ٹائم چار ڈالے ہیں اس میں امیزے دیکھیں فلپ کر رہی ہوں ایزیلی گولڈن کلر آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کا اروما جو مجھے اس وقت فیسینیٹ کیا ہے میں تو حیران ہو گئی تہیہ کیا کہ اس ریسپی سے اچھی میں نے آج تک کوئی ریسپی چپلی کباب کی تھی نہیں اور میں نے نوٹا سنگل پنچ میں کوئی بزار کا مسالہ ایڈ نہیں کیا آل ہوم میڈ مسالے گرم مسالہ بھی گھر کا بنا وہی جو ہم پانچے چیزوں کو ملا کے بناتے ہیں اسی طرح میں نے بنایا ہے اس میں آپ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کر دوں گی گرم مسالے کی ریسپی اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہے ڈبے کی پیکنگ والی نہیں ہے سب ہوم میڈ ہے اور دیکھیں اس زیادہ شرنگ بھی نہیں ہوئے کیونکہ ہم نے بہت اچھی کونٹیٹی میں بائنڈنگ ایجرن ڈالا تھا جس کی بہت سے ان کبابوں کی شیپ اروما ٹیسٹ سب بہت یونیک تھا آپ پلیس ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں گے آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ٹیسٹ آپ کو کیسا لگا کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ایک محبت ہوتی ہے اگر آپ کمنٹ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو ہماری اپریسیشن ملتی ہے ہمیں تاکہ ہمیں انرجی بوسٹ ہوتی ہے اور ہم آئندہ آپ کے لئے اور اچھے کانٹینٹس لے کر آئیں اور آپ کے ساتھ اچھی اچھی ریسپی شیئر کریں اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں لیس سوائل یوز کیا ہے ہمیں اسے ڈیف فرائی بھی نہیں کیا آپ کے سامنے جو ٹیبل سپون بھر کے میں نے کوکنگ وائل ڈالا تھا وہ ہی ابھی تک یہ چار کبابوں کے لئے اس کے علاوہ دیکھیں ابزرب بھی نہیں ہوا اس میں گھی زیادہ کیونکہ نان سٹک پین میں ویسے ہی آپ جب فرائی کرتے ہیں تو گھی کم لگتا ہے اس لئے پریفیرابل ہمارے لئے یہ ہوتا ہے کہ ہم نان سٹک پین کو ہی یوز کریں اب میں اسے ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں اور اس میں سیکنڈ پھر میں آپ کو اس کی ڈیکوریشن کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی آپ کو ڈیکوریشن کے طریقے بھی یہاں پر ڈیفرنٹلی آپ دیکھیں گے بنائیں گے ساتھ سیکھیں گے ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں آپ کو کوئی اچھی ریسپی جو آپ چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں مجھے پلیز کائنڈلی ان باکس کریں میں آپ کی ریسپی بنا کر بھی ٹرائی کروں گی اور آرڈینس کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کا نام بھی بتاؤں گی یہ ریسپی بھی مجھے بہت اچھی لگی اس لئے دیکھیں میں نے ٹرائی کی ابھی اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا دیکھیں ون ٹیبل سپن آئل ہے یہ دیکھ لیں آپ کبابوں کی شکل کلر فائنل لک بھی آپ کو دکھاؤں گی اور آپ کو مزہ آ جائے گا یہ میں نے سیکنڈ اور بھی فرائی کی ہیں تاکہ آپ کو تاکہ آپ کو پریزنٹیشن دکھا سکیں پریزنٹیشن ہم نے بہت سمپل رکھنی ہے اسے کچن ٹاول پہ پہلے نکالنے کا ہے تاکہ اس کا ایکسے سوائل ایبزورب ہو جائے اس کے بعد اپنے لونگٹی ڈیش میں اسے سیمبل کرنا ہے کیوکمبر ٹومیٹوز اور لیمن کے ساتھ اور یہ اس کی فائنل لکٹو ٹو ٹیپس کے ساتھ ہیں اللہ حافظ